السلام علیکم ڈاکٹر راہیل ویلاغ میں خوش آمدید لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اس وقت ہم موجود ہیں بی بی معصومہ اکم کے حرم میں اور حرم کے اطراف میں بزار ہیں جہاں سے آپ اپنے گھر والوں کے لیے مختلف تبرکات اور تحائف خرید سکتے ہیں بی بی معصومہ اکم کے حرم کے اطراف میں انتہائی وسیع و عریض مارکیٹ موجود ہے اور مارکیٹ انتہائی خوبصورت ہے یہاں کے مرکزی دروازوں سے مزار تک آنے کے لیے الیکٹرک کارز کا استعمال کیا جاتا ہے جس پر آپ بیٹھ کر آسانی سے بغیر پیدل چلے ہوئے آ سکتے ہیں یہ راستے میں ملاحظہ کیجئے یہ تمام مارکیٹس ہیں جن میں ابائیہ، تسبیح، خاکشفہ، پرس اور دیگر اشیاء بہ آسانی مل جاتی ہے اور یہاں پر لینگویج کا بھی زیادہ مسئلہ نہیں آتا یہاں کے لوگ اردو آسانی سے سمجھ جاتے ہیں بہت سے ایسے دکاندار ہیں جو کہ بہترین اردو بول لیتے ہیں اس لئے آپ کو یہاں سے پرچیز کرتے وقت کوئی بھی دکت اور پریشانی نہیں ہوگی یہ تمام مارکیٹس کا ایریا ہے جبکہ راستے میں پارکس اور فوڈ سٹال بھی بنائے گئے ہیں تاکہ ظاہرین کو کسی قسم کی کوئی مشکلات یا دکت پیش نہ آئے اور یہاں پر کچھ شاپنگ مالز بھی تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ آپ یہاں سے بھی خریداری کر سکیں یہ سامنے ایک مشہور ان کا ریسٹرانٹ اور شاپنگ مال ہے اور یہاں سے سبوے کے ذریعے راستہ بھی ہے جہاں سے آپ شہر کے مختلف حصوں میں جا سکتے ہیں ملک ایران اپنے انفرسٹرکچر کی وجہ سے بہت خوبصورت اور اہمیت رکھتا ہے یہاں کے جس شہر میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو ترقی نظر آئے گی کیونکہ یہاں کے قوانین بہت سخت ہیں اور یہاں پر کرپشن نہیں ہوتی اس لئے یہاں پر ترقی کی ریشو بہت ہی زیادہ ہے اور ہر جگہ آپ کو ڈیویلپمنٹ ہی نظر آئے گی یہ مختلف مارکیٹس اور شاپنگ مال ہیں آئیں پیدل چلتے وقت بھی آپ کو ان کا نظارہ کراتے ہیں اور یہ سائٹ پر ہرٹس بنی ہوئی ہیں جس کے نیچے بیٹھ کر آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور سستا سکتے ہیں سامنے سے فوڈ سٹالز اور مختلف انٹرنیشنل فوڈ سٹالز کی چینز ہیں جہاں سے آپ پیزا برگر یا دیگر اشیاء خرید کر ان ہرٹس کے نیچے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں آئیں چلتے اس مال کے اندر چلتے ہیں اور مال کے اندر آپ کو اشیاء دکھاتے ہیں یہ یہاں پر موجود ایک مال ہے جس میں جوتے کپڑے ابائے اور دیگر اشیاء موجود ہیں آئیں آپ کو تھوڑا سا مارکیٹ کا وزٹ کراتے ہیں اس وقت ہم مال سے باہر آ چکے ہیں اور باہر کی مارکیٹ میں بھی جگہ جگہ درخت لگا کر سرسبز و شاداب اور سایہ دار جگہ بنائی گئی ہیں تاکہ دن کو آنے والے ظاہرین کو مشکلات پیشنا آئے اور ایک یہ محول دوست بھی ثابت ہوں اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس چیز کی بھی توفیق دے کہ ہم اپنے ملک اور اپنے شہروں اور اپنے بزاروں کو اسی طرح ساف ستھرا اور سرسبز رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ